ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہلے خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں اس کی بیٹی حسن و جمال میں سے مثال تھی اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر کہلی بزار میں جاؤ اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ بہو آ کر مجھے بتاؤ شہزادی نے بزار کا چکر لگایا مگر جو غیر مارم شخص اس کی طرق دیکھتا وہ شرم ہویا سے نگاہیں جھکا لیتا کسی ماردن نے اس شہزادی کو اس نے جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا سارے شہر کا چکر لگایا جب شہزادی اپنے مال میں داخل ہو تو داخل ہونے لگی تو رہداری میں کسی ملازم نے مال کی خادمہ سمجھ کا روکا گلے لگایا اسے بوسا لیا اور بھاگ گیا شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں نے ساری زندگی غیر مارم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی البتہ ایک مرتبہ میں نے غلطی کر بیٹھا کہ غیر مارم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسا لیا تھا پھر ساتھی پھر وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا ساتھ چاہئے کہ ذرا ایک کساب ورامل ہے جس کا بدلہ ادا کرنا پڑتا ہے ہمیں اس واقعی سے ابردہ حاصل کرنا چاہئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کتائی کا بدلہ ہماری اولاد چکاتی پھریں جو شک چاہتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں پاک دامر رہیں اسے چاہئے کہ اپنے غیر مارم عورتوں سے مقتعہ ہو جائیں اور اس طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خانون نے کاری کی زندگی گزارے بے ہیائی کاموں کو چھوڑ دیں تو انہیں چاہئے غیر مارم مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں تاکہ پاک دامر کا بدلہ پاک دامر کی صورت میں مل جائے